جنرین میں آئی ڈی ایف کا بھی شڑھ حملہ حماس کے ٹھکانوں کو تباہ کیا گیا چار سو گھروں میں سرچ آپریشن چلایا جا رہا ہے حماس کے ہتیاروں کا زخیرہ بھی برامت کیا گیا ہزباللہ کو اسرائیل نے بورڈر سے تیس کلومیٹر پیچھے جانے کا الٹی میٹم دیا تھا لیکن ہزباللہ کے لڑاکے ٹس سے مس نہیں ہوئے اب سوال ہے کہ آخر ہزباللہ کے اس آتم وشواس کی وجہ کیا ہے تاش کے پتوں کے کھیل کی طرح کیا جنگ کی بازی پلٹنے کے لیے ہزباللہ کے پاس بھی کوئی اکہ ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہزباللہ کی آڑ لے کر امریکہ کے کٹر دشمن اسرائیل پر ایٹمی پرہار کروا سکتے ہیں غازہ میں جتنی تباہی ہوئی ہے اس سے بڑی بربادی اسرائیل میں ہو سکتی ہے اور امریکہ کے ورچسو کو چنوٹی دینے کے لیے اسرائیل کو آٹمی جنگ کا میدان بنایا جا سکتا ہے تاش کے کھیل کی طرح یدھ میں آنے والا ہے سرپرائز ہماس اور اسرائیل کے پتے تو کھل چکے ہیں اور دونوں جی جان سے لوگ رہے ہیں لیکن یدھ کی بازی پلٹنے کے لیے کچھ دیشوں میں چل رہی ہے کئی مہینوں سے تیار اندیشہ تو بہت پہلے سے تھا لیکن اب کھولی دھنکی آ چکی ہیں ساپ ہو چکا ہے کہ یہ یدھ جیسا نظر آ رہا ہے ویسا رہنے والا نہیں ہے کیونکہ ہزباللہ نے ابھی اپنے پتے نہیں کھولے ہزباللہ کی طرف سے نئی دھمکی آئی ہے ابراہیم الموساوی نے ٹویٹ کیا ہے کہا گیا ہے بڑے سرپرائز کا انتظار کرو وہ سرپرائز بہت اثر دار رہنے والا ہے آخر کیا ہو سکتا ہے وہ سرپرائز آخر ہزباللہ اس جنگ میں بازی پلٹنے اور ایک اثر دار دھماکی کی دھمکی کیوں دے رہا ہے اور ایکسپرٹ مانتے ہیں کہ زیدھ کی اس بازی میں تاش کے کھیل کی طرح ابھی اککے کا سامنے آنا باقی ہے اککہ یعنی سبھی پتوں پر بھاری پڑھنے والا وہ کارڈ جو بڑے بڑے کھلالیوں کو مات دے سکتا ہے ایکسپرٹس کے مطابق ہزباللہ کا وہ اککہ ہو سکتا ہے نیوکلئر ویپن دنیا جانتی ہے کہ ہزباللہ اب صرف ایران کا پروکسی نہیں بلکہ کئی دیشوں کا مہرہ بن چکا ہے اس یدھ میں حماس کے بعد سب سے آگے نظر آتا ہے ہزباللہ کا چیف نصر اللہ اور دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ نصر اللہ کے پیچھے ہے ایران ابراہیم رائیسی کے اشارے پر ہی اس وقت ہزباللہ کام کر رہا ہے لیکن یدھ کی بسات میں اب ایران کے پیچھے ہے امریکہ کا کٹر دشمن روس اور سب سے پیچھے رہ کر سازش رچ رہا ہے چین مانا جا رہا ہے کہ اس رائیل ہی نہیں بلکہ امریکہ کو ٹارگٹ کرنے کی بوری تیاری کر لی گئی اور ہزباللہ اس بار صرف اپنے لڑاکوں کے بھروسے نہیں جس طرح یکرین اور گازہ میں امریکہ نے اپنی پرائیویٹ آرمی کی آر میں اپنے کمانڈوں کو بھیجا ہے اسی طرح ایران بھی اپنے سینکوں کو لیبنان بھیج سکتا ہے اندیشہ ہے کہ ایران کی گھاتک مزائلیں لیبنان پہنچ چکی ہیں ہزباللہ کی آر میں ایران یدھ کی تیاری میں ہے اسرائیل کے خلاف کہاں تک ہتھیاروں کا استعمال ہوگا اس بھلاللہ کی آر میں نیوکلئر ویپن کا استعمال ہوگا نا ایران اور نا ہی روس اور نا ہی چین امریکہ کی تمام دشمن اس وقت ایک بڑے موکے کو بھنانے کی کوشش میں نام ہزباللہ کا ہوگا لیکن ہتھیار ایران اور روس کی مدد سے تیار ہوگا اب تک ایران پرمارو شکتی نہیں بنا ہے لیکن روس کی مدد سے ایران نیوکلئر ویپن حاصل ضرور کر سکتا ہے اور اسے لیبنان پہنچایا بھی جا سکتا ہے روس پر شک کیوں ہے یہ جان لیجی روس اور ایران کے بیچ نیا سمجھوتا ہونے والا ہے روس اور ایران دونوں ڈیل کو لے کر جانکاری نہیں دیں گے نیتن یاہو نے پوتن سے باتشیت میں ڈیل پر اعتراض جتایا ہے ایران نے روس کو یکرین میں یدھ کے لیے ڈھون دیا اور اب روس ایران کو پوری مدد کا بھروسہ دے رہا ہے تاکہ وہ حماس اور حزباللہ دونوں کو ہتھیاروں کی سپلائی کرتا رہے ریپورٹ کے مطابق فلحال حزباللہ کے پاس ایران کے ساتھ روس کے ہتھیار بھی پہنچ گئے ہیں ہزباللہ کے پاس ایران کی فتح مزائلے ہیں ہزباللہ کو ایران سے زلفکار مزائلے ملی ہیں روسی پانچیر ایر ڈیفنس ہونے کی جانکاری بھی ملی ہیں روشن اس 200 مزائلے بھی ہزباللہ کے پاس ہیں یہ وہ ہتھیار ہیں جس کے بارے میں امریکہ اور اسرائیل کو پکتہ جانکاری ہے لیکن دھوانا جا رہا ہے کہ ایران کی آرمی اب خود لیبنان میں موجود ہے اور لیبنان بورڈر سے ہزباللہ کے ساتھ ایران کے سینک بھی حملہ کریں مڈلیس میں موجود یہودی دیش اسرائیل اپنی آکرام اکتاب بدلہ لینے کی نیتی اور ویدونس کرنے کے پرند کے لیے جانا جاتا ہے مانا جا رہا ہے کہ ایران اسرائیل کو اکسانی کی کوشش کرے گا تاکہ گھا تک حملوں کا استعمال اسرائیل کے طرف سے شروع ہو اور ایران کو نیوکلئیر ہتھیاروں کے استعمال کا موقع مل جا اسرائیل کی پاس موجود اپن میں 80 سے زیادہ نیوکلئیر وارہیڈ لیکن مانا جاتا ہے کہ اسرائیل کے پاس اس سے ادھک پرمارو ہتھیار اسرائیل کے دشمنوں کو اندیشہ ہے کہ اسرائیل پر حملہ ہوا تو نیوکلئیر ویپن کے استعمال میں لیئر نہیں ہوگی اسرائیل کے پیم نیتنیاہو نے یہ چیتاونی دی تھی کہ وہ حماس کو مٹانے کے لیے کسی سے بھی دنیا میں لڑ سکتے ہیں انہوں نے عرب دیشوں کو کہا تھا کہ گازہ پر چپ رہنا ہی ان کے لیے بہتر وکلپ ہے دخل دینے والوں کو اسرائیل چھوڑے گا نہیں لیکن اب چین اور روس جیسے دیشوں سے مدد کے بھروسے کے بعد ایران کا حوصلہ بہت مڑ گیا ہے ایران میں یدھ کی تیاریوں کا ایک اور سبوت سامنے آیا ہے یہ ایران کا یاسین فائٹر جیٹ ہے ایران کے رکشہ منتری نے اس جیٹ کا ٹیسٹ خود لیا ہے ایران اسے پائلٹ کی ٹریننگ کے لیے استعمال کرنے کی بات کہتا ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اس جیٹ میں آسانی سے ہتھیار لوڈ ہو سکتے ہیں اب امریکہ یدھ ویرام کی کوشش میں جھٹا ہے لیکن دوسری طرف ایک مہا جنگ کی تیاری بھی چل رہی اس لیے مانا جا رہا ہے کہ دوہزار چوبیس کے شروعات یدھ کے انت سے نہیں بلکی ایک انت جنگ سے ہو سکتی یورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت برش